الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد رب شرخ لصدری ویسر لیامری وحلو لقدتا من لسانی یفقو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مارا موضوع ہے علامات قیامت میں حضرت میدی علیہ السلام کا ظہور ہم نے حد تل وسا کوشش کی ہے کہ اس میں جتنی بھی روایات پیش کی جائیں وہ سندن سے ہی ہوں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی مانند ہیں پس اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی یکے بعد دیگرے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں مسند احمد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت کا ظہور یکے بعد دیگرے اس طرح ہوگا جس طرح ہار کے ٹوٹ جانے پر اس کے من کے ایک دوسرے پر گرتے ہیں سلسلال سیہ حدیث نمبر 3210 کچھ بحید نہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے درمیان کچھ چھوٹی نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں مثلا پہلے مہتی کا ظہور ہو جائے پھر اس کے زمانے میں کئی ایک چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو جائیں اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے پھر اس کے دیگر علامات بھی ظاہر ہو جائیں واللہ وعالم اگرچہ آخری زمانے میں شر و فساد کی کسرت ہوگی ظلم بہت پھیل جائے گا طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا برے لوگوں کا معاشرے میں غلبہ اور کنٹرول ہوگا مگر ان سب کچھ کے باوجود مسلمان کسی ایک صبح جدید کے طلوق کے منتظر رہیں گے جو زمین میں پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی اللہ تبارک و تعالی امام محمد بن عبداللہ حسنی الوی مہدی کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ مہدی کون ہوگا اس کے ظہور کا سبب کیا ہوگا وہ کہاں سے ظاہر ہوگا کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اس کا کام کیا ہوگا اس کے پیروکار کون ہوں گے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لفظ مہدی کے سنتے ہی ذہن انسانی میں پیدا ہونے لگتے ہیں ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم نام و نصب مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی الوی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبہوظ فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیعت سے ہوگا اس کا نام میرے نام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر 2230 مہدی کے ظہور کا سبب کیا ہوگا آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا برائیوں کی کسرت ہو جائے گی ظلم پھیل جائے گا عدل مفقود ہو جائے گا تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پیچانتے ہیں اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور بہت سے مارکوں میں مومنین کی قیادت کرے گا وہ صرف مذہبی پیشواہ ہی نہیں قائد اور حکم بھی ہوگا مہدی کی صفات حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم مہدی مجھ سے ہوگا یعنی میری نسل سے ہوگا یہ تو اس کا نسب ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسمانی صفات بیان فروائیں وہ چوڑی پشانی اور لمبی ناک والا ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بری ہوئی تھی اس کی حکومت سات برس تک رہے گی سنن ابو دعود حدیث نمبر 4285 اسناد حسن یعنی اس کے سر کے اگلے حصے کے بال کم ہوں گے یا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی پشانی کشادہ ہوگی یعنی اس کی ناک لمبی اور پتلی ہوگی اس کی ناک درمیان سے انچی ہوگی یعنی چپٹی ناک والا نہیں ہوگا اس کے عرصہ حکومت کے بارے میں تفصیل اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا اور اس کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیعت میں سے ہوگا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہدت کے بعد حکومت سنبھالی تھی لہذا اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کے دو خلیفہ بن گئے تھے عراق و حجاز وغیرہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور شام عروس کے قرب و جوار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چھے ماہ کی حکمرانی کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی دنیاوی معافضے کے محض اللہ کی رضا کی خاطر حکومت سے علادگی اختیار کر لی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دست بردار ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائیں ان سب کا حکمران ایک ہی شخص ہو اور ان کی درمیان خون ریزی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل میں برکت ڈالی اور ان نے اس کا اچھا بدلہ دیا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے افضل چیز عطا فرما دیتا ہے میدی سات برز تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے وہ اس دوران زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بری ہوئی تھی ان کے عہد میں امت بہت خوشحال ہوگی زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی اسمان سے خوب بارشیں ہونے لگی اور وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے اس سلسلے میں کچھ حادیث آگے بیان کی جائیں گی میدی کا ظہور کہاں ہوگا محمد بن عبداللہ حسنی علوی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو عاملین دین اسلام ہونے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے آخر میدی کے ظہور کا وقت کیا ہوگا آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات دگرگون ہو جائیں گے اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے تین افراد کعبے اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضے کا ہواں ہوگا مگر کوئی بھی کمیاب نہیں ہو سکے گا این اسی وقت میدی شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی کعبہ کے قریب میدی کی بیعت کی جائے گی جس میں لوگ ساموطات اور ان کی اتباع پر ان کی بیعت کریں گے حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس تین آدمی آپس میں جنگ کریں گے ان میں سے ہر ایک کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا پھر مشرق سے کالے جھنڈے نومدار ہوں گے وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی صبحان کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس میدی کو دیکھو گے تو اس کی بیعت کر لو خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گسٹ گسٹ کر جانا پڑے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4084 اس حدیث کی تشریح یعنی وہ تین اشخاص جو جنگ کریں گے ہر ایک کے پیروکار بھی اس کے اہمراہ ہوں گے ان میں سے ہر شخص کا باب بادشاہ ہوگا اور وہ اپنے والد کی طرح حکومت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوگا اس سے مراد حانہ کعبہ کا خزانہ بھی ہے جو سونے اور خزانوں کی شکل میں ہے اور بیان کیا جاتا ہے وہ کعبہ کے نیچے مدفون ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حکومت اور خلافت ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دریائے فرات کا خزانہ ہے یعنی سونے کا وہ پہاڑ جو دریائے فرات میں ظاہر ہوگا ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی میدی مکہ میں ظاہر ہوگا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق خراسان کی طرف سے آئیں گے اس میں کیا حکمت ہے میدی کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے اس کے جواب میں علامہ ابن قصیر رحم اللہ فرماتے ہیں میدی کی تعیید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کی مدد کریں گے اس کی سلطنت قائم کریں گے اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے ان کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا کیونکہ اس رنگ میں روب و وقار پایا جاتا ہے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈہ بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا جسے اقاب کا جاتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بہرشیں برسائے گا زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا مال مویشیوں کی کسرت ہو جائے گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائے گی وہ ساتھ یا آٹھ برس تک زندہ رہے گا ایک اور روایت میں ہے پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی حیر و بلائی نہ رہے گی یہ مسند یا احمد والیم 3 حدیث نمبر 37 ہے اس کی سند زہیف ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدی کی وفات کے بعد ایک بار پھر شر و فساد اور عظیم فتنے سر اٹھا لیں گے علامہ ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے اس سے متعلق روایات مستفید بلکہ متواتر ہیں جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث ہیں بہت سے اہل علم نے ان کے تواتر کا ذکر کیا ہے ان روایت کا تواتر مانوی ہے اس لیے ان کی سند کے ترق بہت زیادہ ہیں اور یہ مختلف اصنات سے مختلص رواد سے اور بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے متنو الفاظ میں مروی ہے واقعی یہ روایات اس بات پر دلالت و کناہ ہیں کہ مہدی کا ظہور شریع دلائل سے ثابت ہے اس کا آنا برحق ہے اس کا نام محمد بن عبداللہ علیوی خسنی ہوگا اور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا آخری زمانے میں اس امام کی تشریف آوری امت کے لیے باعث رحمت ہوگی جب وہ آئے گا تو عدل و انصاف قائم کرے گا اور ظلم و وجور کا صدے باب کرے گا اللہ تعالیٰ مہدی کے ذریعے اس امت کو عدل، حدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی کی نعمتوں سے نوازے گا مہدی کے بارے میں وارد احادیث مہدی کے ظہور کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں اور یہ احادیث دو قسم کی ہیں پہلی قسم وہ احادیث جس میں مہدی کا ذکر پوری وضاعت سے موجود ہے دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں مہدی کی صرف صفات بیان کی گئی ہیں ہم یہاں ان میں سے بعض احادیث کو ذکر کریں گے یہ احادیث آخری زمانے میں مہدی کے ظہور کو اور انہی علاماتیں قیامت میں سے ایک علامت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے مہدی کے بارے میں والد جملہ احادیث کی تعداد پچاس ہے جس میں سے کچھ صحیح ہیں کچھ حسن باقی ایسی ضعیف ہیں جس کا زوف شوائد و مطابعہت کے بحث بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے اس موضوع پر وارد آثار صحابہ کی تعداد اٹھائیس ہے علامہ سفارینی نواب حسن خان اور حافظ عبری رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مہدی کے بارے میں احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دور میں نفع مند بارشیں برسائے گا زمین خوب پیداوار نکالے گی وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا مال مویشی کی کسرت ہو جائے گی اور امت اسلام ایک عظیم امت بن جائے گی وہ سات یا آٹھ برس تک زندہ رہے گا المستدرق الحکم وریم فور حدیث نمبر 557 & 558 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلافات بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزل قسرت سے آئیں گے زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ قبل از ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی اسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا ایک شخص نے سوال کیا یقسم المال السحاہ کا کیا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت محمد کے دلوں کو گناہ سے بھر دے گا نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ میدی ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں جس کو مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں مگر اس پیشکش کو کوئی بھی قبول نہ کرے گا صرف ایک شخص اٹھے گا میدی اس سے کہے گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو میدی تمہیں حکم دیتا ہے مجھے مال دو خزانچی اس سے کہے گا اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے اٹھا لو جب وہ شخص اپنی جھولی میں ڈال کر جو چیز ان کے لیے کافی ہو گئی میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا لیکن خزانچی اس سے لینے سے انکار کر دے گا اسے کہا جائے گا ہم ایک بار جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے تم یہ مال لے جاؤ یہ صورتحال سات آٹھ یا نو برس تک جاری رہے گی پھر میدی فوت ہو جائے گا اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی مسند احمد ویلیم 3 حدیث نمبر 37 اخصو کے معنی ہے گنے بغیر حساب کے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا لے سکتے ہو لے لو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدی ہم میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا مسند احمد ویلیم 1 حدیث نمبر 85 سند سے ہی اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لئے تیار فرما دے گا یعنی اسے اس کے لائق بنا دے گا اسے توفیق عطا کرے گا اسے الہام اور احنمائی نصیب فرمائے گا اور اسے قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا فرمائے گا جو اس سے پہلے اس کے پاس نہ ہوں گے اس کے ایک معنی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں یا رات کے کسی لمحے میں اس کے تمام معاملات صدھار دے گا اور ان کی شان بڑھا دے گا وہ اس طرح کے تمام اہلِ حل و وقت ایک ہی رات میں اس کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ وہ پہلے گھمرا اور گھنگار ہوگا کہ اچانک ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دے گا اور وہ لوگوں کی قیادت شروع کر دے گا فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کیونکہ وہ لوگوں کی قیادت خالص شریع علم کی بنیاد پر کرے گا اور وہ ان کے فیصلے کرے گا اور انہیں فتوے دے گا ان کے جگڑے نمٹائے گا اور میدان جنگ میں ان کی قیادت کرے گا اور یہ تمام علوم ایک ہی رات میں صرف ویعیِ الٰہی کے ذریعے ہی جمع ہو سکتے ہیں اور ویعیِ الٰہی کے انبیاء کے لئے خاص ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ مہدی نبی نہیں ہوگا لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرع صدر نصیب فرما دے گا احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے مقصود وہ خود ہی ہیں نیز اللہ تعالیٰ انہیں قیادت کی اعلیٰ صفات عطا فرما دے گا ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد سے ہوگا وہ فاطمہ زہرہ کی نسل سے ہوگا سنو نبودعود حدیث نمبر 4284 سند سے ہی یعنی میرے اہل بیعت میں سے اور میری اولاد میں سے ہوگا یعنی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا ہے یہ اس امت پر اللہ کا احسان ہے اور فضل ہے مسند احمد ویلیم 3 حدیث نمبر 345 اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لئے نازل ہوں گے تو امام مہدی ہی مسلمانوں کے قائد ہوں گے چنانچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بکیہ تمام مومن بھی امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے حضرت ابو سحید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوگا یہاں مقصود کلام یہ ہے کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور مقتدیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی بقا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا حتیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبخوص فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا یا آپ نے یہ فرمایا جو میرے اہلِ بہت سے ہوگا اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر 2230 اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اس حدیث میں شیعہ کے موقف کا وضع رد ہے جن کا دعویٰ ہے کہ مہدی کا نام محمد بن حسن آسکری ہوگا یباس کمانی ہے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا اس حدیث کے ایک دوسرے راوی فتر کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کو ظاہر کر دے گا جو زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلموں جس طرح وہ پہلے ظلموں فجور سے بری ہوئی تھی سنون ابودعود حدیث نمبر 4283 ایک اور روایت میں اس طرح کے لفاظ ہیں دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص عربوں پر اکمران نہ بن جائے اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا سنون ابودعود حدیث نمبر 4282 حتی یم لکل عرب کے معنی ہے وہ عام مسلمانوں کا باتشاہ ہوگا چاہے وہ عرب ہوں یا عجم یا خصوصا عربوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حکومت کا آغاز عربوں سے ہوگا وہ مکہ اور مدینہ میں ظاہر ہوگا وہاں کے عرب اس کی اتباہ کریں گے اور دیگر تمام مسلمان بھی اس کی اتباہ کر لیں گے ایک اتبار سے ہر ایسے مسلمان کو عربی کہا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور عربی زبان جانتا ہے حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص والی نہ بن جائے جو میرا ہمنام ہوگا مسند احمد والیم 1 حدیث نمبر 387 بسند سے ہی قیامت حضرت زر بن عبداللہ حضرت علی بن عبداللہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کو ظاہر کر دے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و وجور سے بھری گئی تھی اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک شخص کو ظاہر کر دے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس سے پہلے وہ ظلم و وجور سے بھری ہوئی تھی یہ تمام احادیث محمد بن عبداللہ مہدی کے بارے میں بہت واضح دلائل ہیں ان میں اس کے نام اور صفات کا ذکر بھی موجود ہے اب وہ حادیث جن کے مہدی کے بارے میں ہونے کا احتمال ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے پوچھا یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پبندی عجم کی طرف سے ہوگی وہ انہیں ان سے محروم کر دیں گے فقیز اہل اراق کے ماپنے کا پیمانہ ہے جسے ہمارے کلو اور ٹن ہیں دہم چاندی کا وسکہ ہے جو زمین قدیم سے جاری ہے من قبل العجم عجم کا لفظ اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو غیر عربی ہوں خواہ وہ عربی بولتے ہوں یا نہ بولتے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے شام والوں کے پاس دینار اور غلہ آنا بند ہو جائیں گے ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا دینار سونے کا ایک سکہ اور مدی اہل شام کے ناپنے کا پیمانہ ہے پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جولیاں بھر بھر کر گنے بغیر لوگوں کو مال دے گا حدیث کے راوی جریری کہتے ہیں میں نے ابو ندرہ اور ابو علیہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نہیں تھے انہوں نے کہا نہیں سی مسلم حدیث نمبر 2913 سابقہ احدیث کی روشنی میں یہ خلیفہ مدی ہی ہے جن میں ان کا نام لے کر وضاحت کی گئی ہے چنانچہ ان کے عہد میں اموال غنیمت اور فتوات کی کسرت ہوگی وہ بے پناہ سخی ہوں گے وہ لوگوں پر ہر قسم کی بلائیاں نچھاور کریں گے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے کہ نیند میں آپ کے بدن نے کچھ حرکت کی ہم نے عرض کی اللہ کے رسول آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا میری امت کے کچھ لوگ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ کریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبہ میں بناہ لیے ہوئے تھا جب وہ ایک کھلے سہرہ میں آئے تو ان سب کو دھنسہ دیا گیا یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول راستے میں تو ہر قسم کی لوگ جمع ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان میں سے جان بوجھ کر شامل ہونے والے مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہی ہوں گے لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ حلاق کر دیے جائیں گے البتہ روز قیامت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اٹھائے گا سی مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 284 المستفسر یعنی ایسا شخص جو اپنے سفر کا مقصد کو اچھی طرح جانتا ہو اور پہنچانتا ہو المجبور یعنی ایسا شخص جس کی مرضی کے بغیر اسے زبردستی مجبور کیا گیا ہو مقصود کلام یہ ہے کہ اس لشکر میں تمام افراد کو بیق وقت احلاق کر دیا جائے گا اور یہ سب ایک ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائیں گے ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے معقامات اور احوال مختلف ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ اپنے احمال اور اپنی نیتوں کے مطابق جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم رسید ہوں گے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو پھر حفشی آئیں گے جو کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے اور اس کی تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی عباد نہ ہو سکے گا یہی لوگ ہوں گے جو اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے مسند احمد ویم ٹو حدیث نمبر 312 مسند صحیح حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب تم میں سے ابن مریم نازل ہوگا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 3449 یہاں امام سے مراد مہدی محمد بن عبداللہ ہے اس سلسلے میں واضح دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک میری امت میں ایک گروہ حق کے لیے رڑائی کرتا رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر یعنی میدی کہے گا تشریف لائیے اور نماز میں ہماری امامت فرمائیے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تمہارے باز باز کے لیے عمراء ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس حدیث کے مفہوم میں عیسیٰ علیہ السلام کہ امام میدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میدی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی آخری بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی عیسیٰ علیہ السلام اس لئے مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے تاکہ وہ تمام لوگوں پر ظاہر کر دیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر تشریف لائیں ہیں اور انہی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے بعد میں مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے اور ان کے لشکر کے ایک سپائی کی حصیت سے خدمات انجام دیں گے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میں اپنے والد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں بارہ خلیفے نہ گزریں جابر کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں نہ سن سکا میں نے والد صاحب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے سی مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر وان ایٹ ٹو ون علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں بارہ عادل خلفاء ضرور ہوں گے مگر خیال رہے کہ اس سے مراد شیعہ کے بارہ امام ہرگز نہیں اس لیے کہ ان کے اماموں میں اکثریت کو کبھی حکومت میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے حکمران ہوں گے اور عادل ہوں گے تفسیر کسیر سورہ نور آیت نمبر 55 ام المومنین خفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر لڑائی کے ارادے سے اس گھر کا قصد کرے گا حتیٰ کہ جب وہ ایک کلے سیراہ میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا ان کے شروع والے لوگ آخر والوں کو پکاریں گے پھر ان سب کو ایک ساتھ ہی زمین میں دھنسا دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا سوائے اس بھاگے ہوئے شخص کے جو ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے گا سعی مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 283 الشریعت کے معنی ہے یعنی اس لشکر میں صرف ایک شخص باقی رہ جائے گا جو زمین میں دھنسنے سے بچ جائے گا ان لوگوں کو اس لشکر کے بارے میں خبر دے گا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا اس موقع پر ایک شخص مدینے سے فتنے کے ڈھر سے بھاگ کر مکہ مقرمہ پہنچے گا مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے مگر وہ امارت کو ناپسند کرے گا لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک سہرا میں ہوگا تو اسے زمین میں دنسا دیا جائے گا جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے علیاء کرام اور عبادت کزار لوگ اور عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو قلب والوں کا بھنجا ہوگا میدی کے خلاف اٹھے گا وہ میدی کے حامیوں وہ میدی کے حامیوں کی طرف ایک لشکر ارسال کرے گا مگر میدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے یہ بنو قلب کا لشکر ہوگا جو شخص بھی بنو قلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہے گا وہ میدی مال تقسیم کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کرے گا اس دوران اسلام زمین میں مضبوط اور استقرار حاصل کر لے گا اس کی حکومت سات برس تک رہے گی پھر وہ وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور ایک روایت کے مطابق وہ نو برس تک رہے گا سنون ابو دعود کتاب الملاحم حدیث نمبر 4286 مہدی کے بارے میں احادیث ثابت ہیں ان میں سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد تیس ہے آئیمہ حدیث اور مسننفین نے اپنی سنن اور مسانید میں ذکر کیا ہے علماء نے ان روایات سے استدلال لیا ہے حتیٰ کہ اقائد اہل سنت میں ظہور مہدی کا عقیدہ ایک متفقہ علیہ عمر بن گیا ہے آئیمہ حدیث کی ایک جماعت نے مہدی کے متعلق احادیث کے بارے میں ذکر فرمایا ہے یہ متواتر ہے جیسا ہے کہ علامہ سفارینی نے فرمایا امام شکانی نے فرمایا نواب حسن نواب صدیق حسن خان نے ذکر کیا ہے اب ہم نظر ڈالتے ہیں مہدی ہونے کے دعوے داروں پر ایک نظر جب ہم تاریخ پر غور و فکر کرتے ہیں تو مختلف ادوار کا مطالعہ کرتے اور مسلمانوں کے بائمی اختلافات اور حکمرانوں کے ظلم و وجور پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کئی لوگوں نے اس دعوے کی تصدیق بھی کی ہے ان میں بعض روافظ یعنی شیعہ کا عقیدہ ہے وہ مہدی کے منتظر ہیں وہ ان کا باروہ امام ہے ان کے نزدیک ان کا نام محمد بن حسن اسکری ہے شیعہ کہتے ہیں کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ کی اولاد سے نہیں بلکہ حسین بن علی رضی اللہ کی اولاد سے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ امام ایک ہزار برس سے زیادہ عرصہ قبل سن دو سو ساٹھ ہجری میں سامرا کے ایک گار میں داخل ہوا تھا جب وہ اس گار میں داخل ہوا تو اس کی عمر پانچ برس تھی وہ اس وقت سے اس گار میں زندہ ہیں اسے موت نہیں آئی اور وہ آخری زمانے میں اسی گار سے بائے نکلے گا یہ امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے وہ لوگوں کے حالات سے اگاہ ہے مگر اس کی نگاؤں سے غائب ہیں اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا یاد رہے ان کے یہ اقائد سراسر بیوقوفی اور جہالت پر مبنی ہیں کسی دلیل اور برہان اور عقل و استدلال سے اس کی تائید نہیں ہوتی پھر یہ عقیدہ انسانوں کے بارے میں اللہ کی سنت کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی انبیاء و رسل جو اس کی مخلوق میں سے افضل ترین انسان ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ فوت کر دے اور شیعوں کے مہدی کو ہزار برس سے زیادہ زندہ رکھے یہ کیسے ممکن ہے پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس طویل مدت تک اس کے غائب ہونے اور چھپنے کی ضرورت کیا ہے وہ باہر نکل کر لوگوں کے درمیان عمر بالمعروف ونیعن المنکر کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیتا حالانکہ امت کو آج کے حالات میں اس کی شدید ضرورتیں امام ابن کسیر رحم اللہ احادیث میں وارد مہدی محمد بن عبداللہ کے بارے میں فرماتے ہیں اہل سنت کا مہدی بلاد مشرق سے ظاہر ہوگا نا کے سامرہ سے جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آج بھی اس گار میں موجود ہیں وہ آخری زمانے میں اس کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں یہ میز حماقت اور شیطان کی طرف سے شدید گمرائی اور دھوکہ دیئی ہے اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں نہ قرآن و سنت سے نہ عقل سعی سے اور نہ استخصان سے نہایہ فی الفتن والملاحم صفحہ نمبر سیونٹین عبداللہ بن سباہ نے دعویٰ کیا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ میں دیئے منتظر ہیں اور اس کا خیال تھا کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے مختار بن عبید صفقی نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد بن حنفیہ جو سن ایٹی ون اجری میں وفاد پا گئے تھے وہ میدیئے منتظر ہیں محمد بن حنفیہ کا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے انہیں ابن الحنفیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ حولہ بن تجعفر کا تحلق بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھا فرقہ کسانیہ کے لوگ جو کہ علی رضی اللہ کے ازاد کردہ غلام کسیان کے پیروکار ہیں اور یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ محمد بن حنفیہ تمام علوم کا آہا تک کیے ہوئے ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ایک شخص کی اطاعت کا نام ہے انہوں نے ارکان شریعہ کی تعویل کرتے ہوئے کہا ان سے مراد رجال ہیں اس طرح انہوں نے ارکان شریعہ کو معتل کر دیا اور اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب حاشمی قریشی ہی میدی ہیں محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب جن کا لقب نفس زکیہ تھا اور جو سن 145 ہجری میں فوت ہوئے یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے عبادت گزار شخص تھے ان کے عید میں کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سمجھنے لگے وہی امام مہدی ہیں انہوں نے تحریک شروع کی اور کئی لوگ ان کے پیروکار ہو گئے انہوں نے حالات کی بہتری کیلئے کوشش کی اور اس کے دور کے عباسی خلفان نے دس ازار جنگجوب اور مشتمل لشکر کے ساتھ لڑائی کی اور اس تحریک کو ختم کر دیا نفس زکیہ نے عباسی خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا کیونکہ اس دور کے ظلم و استبداد بہت پھیل گئے تھے مہدیت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک کا نام عبیداللہ بن میمون القداحبیت تھا اس نے تین سو پچیس ہجری میں وفات پائی اس کا دادا یہودی تھا عبیداللہ فرقہ کرامتہ کا بہنی ہے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور سنہ تین سو سترہ ہجری میں حجر اسود چرا کر لے گئے یہ لوگ کفر الحاد میں یہود و نصارہ سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے تھے اس کی اولاد کو شورت و اقتدار نصیب ہوا انہوں نے مصر و حجاز اور شام پر کنٹرول حاصل کر لیا وہاں اپنی حکومتیں قائم کی انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے خود کو اہل بیعت سے منصوب کیا اور دعویٰ کیا وہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے یہی وجہ ہے کہ وہ فاطمی کہلائے انہوں نے اپنے اہد و اقتدار میں شافی مسلک کے تمام قاضیوں کو محضول کر دیا ہر جگہ قبروں اور مزاروں کو روای دیا ان کے کرتوتوں کے باعث امت میں بے شمار مصیبتیں نازل ہوئیں کرامتہ بظاہر مسلمان ہونے کے دھم برتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ملحد تھے یہ تمام لوگ مزائب سے حرج تھے ان کا مذہب آگ کے پجاری مجوسیاں اور ستاروں کے پجاری صحابیوں کے مزائب سے کم مرقب تھا امام ابن کسیر رحم اللہ فرماتے ہیں فاطمیوں کا دور 280 برس سے زیادہ عرصے پر محیط ہے عبیداللہ قداح نے میدی ہونے کا دعویٰ کیا اور میدیا نام شہر کی بنیاد رکھی تریخ الاسلام للزہبی حوادث السنہ 322 سفہ نمبر 24 جن لوگوں نے میدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں محمد بن عبداللہ بربری بھی جو ابن ترمت جو ابن تومرت کے نام سے مروف ہے یہ شخص 514 حجری میں ظاہر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا وہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہے اس نے اپنا نسب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیا اس آدمی نے ظلم و استبداد کے ذریعے حکومت بھی حاصل کر لی یہ بہت ہیلے باز اور دھوکے باز انسان تھا جو لوگوں کے ہیلے بازیوں کے ساتھ دھوکہ دیتا اور ان کے سامنے اظہار کرتا اور اس کی بہت سی کرامات ہیں اس کی ایک ہیلہ بازی یہ بھی تھی کہ اس نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو قبروں میں داہل کرا دیا اور کچھ لوگوں کو لے کر آیا تا کہ انہیں نشانیاں دکھائے اس نے آواز دی اے قبر والو میری بات کا جواب دو انہوں نے کہا آپ میدی ہیں مسہوم ان الخطاہ ہیں آپ نے فلان خوبی ہے اور فلان خوبی ہے لوگوں پر قبریں دھنسا دیں اور وہ مر گئے میدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک شخص محمد احمد بن عبداللہ سودانی متوفی ون تھاؤزن تھری زیرو ٹو ہجری موافق ایٹین ایٹی فائف ایسیوی بھی ہے یہ ایک صوفی تھا جس نے سودان پر غلبہ حاصل کر لیا وزود و عبادت میں مشہور ہوا اس نے تھرٹی ایٹھ برس کی عمر میں میدی ہونے کا دعویٰ کیا قبائل کے سردار اور بزرگ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے اس کا عقیدہ تھا جو شخص اس کی میدیت کا انکار کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا مرتقب ہوگا وہ اس طرح کے اور بھی بیکار دعویٰ کیا کرتا تھا اگرچہ انگریز عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں اس کے کچھ کرنامیں بھی ہیں تاہم عمر واقع یہ ہے کہ وہ حدیث میں مصبور میدی موہود نہیں تھا بلکہ یہ بھی مہدیت کے دیگر دعویداروں کی مانت ایک جھوٹا دعویدار تھا مہدیت کے دعویداروں میں سے ایک شخص محمد بن عبداللہ قہتانی بھی تھا یہ شخص مملکت سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں ظاہر ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ میدی ہے کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس کے پیروکار بن گئے ان لوگوں نے چودہ سو ہجری موافق نائنٹین ایٹی حصوی میں مسجد حرام میں گس کر اس کے میدی ہونے کا اعلان کیا اور مسجد میں محصور ہو گئے یہ واقعہ فتنہ حرم کے نام سے بھی مشہور ہے جو اس کے قتل پر اختتام پذیر ہوا میدی ہونے کے دعویداروں سے معاملے کے قوائد و زوابت جب ہم مدیان مہدیت کی تردید کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم میدی کے بارے میں احادیث کا انکار کر رہے ہیں لیکن احادیث مہدی کی تصدیق کرنا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تسلیم کرنا اور چیز ہے اور کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ میدی ہے یا دوسری چیز ہے ان دونوں کے درمیان فرق کیا جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدی کے معاملے میں معاملے کو ہوا میں نہیں چھوڑا بلکہ آپ نے اس کے لئے بہت واضح علامات اور قوائد بیان فرمائے ہیں جن کی روشنی میں ہم اصلی میدی کو بغیر کسی شق و شبے کے پیچان سکتے ہیں ان میں بعض حسب میدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیں گے یہ وہ صفات ہیں جس سے ہم میدی کو پیچان سکتے ہیں میدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیں گے نہ ہی اپنی بیعت کے لئے لوگوں کو پکارے گا بلکہ لوگ اس کی بیعت کریں گے اور وہ اسے ناپسند ہوگا میدی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اس کا نصب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہوگا حدیث میں مذکور ہے جسمانی صفات بھی اس میں موجود ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چوڑی پشانی والا اونچی ناک والا ہوگا وہ جن حالات میں ظاہر ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوں گے ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اختلاف ہوگا زمین میں اس وقت ظلم و وجود سے بھر چکی ہوگی تین خلیفہ کے بیٹے آپس میں جنگ کریں گے میدی ایک نیک اور متقی شخص ہوگا وہ علم شریعت اور حکم دانش سے لبریز ہوگا اس کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درپیان اس کی بیعت کی جائے گی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا حالات و اسباب تھے جن کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو امام میدی خیال کرنے لگا اگر ہم ان لوگوں کے حالات و واقعات پر غور کریں جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا تو معلوم ہوتا ہے میدی کا دعویٰ کرنے والے بعض تو ایسے تھے جنہوں نے لوگوں پر غلوہ اور حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ اور بوتان سے کام لیتے ہوئے میدی ہونے کا دعویٰ کیا ایسے لوگوں پر میدی والی کوئی علامت صدق نہیں آتی ایسے دعویداروں میں عبیداللہ قدا اور ابن تومرت وغیرہ شامل ہیں میدیت کے بعض دعویدار ایسے تھے جن کا معاملہ مشتبہ تھا اور لوگوں نے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ وہ امام میدی ہیں جیسے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کا معاملہ ہے ان کا ظہور ہوا اور لوگ ان کی پیروکار بن گئے پھر بعض میں یہ وضع ہوا کہ وہ میدی نہیں ہیں بعض ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا نام شورت اختیار کر گیا اور اس نے اپنے میدی ہونے کے بارے میں خواب دیکھ لیے تو لوگوں نے اسے میدی سمجھ لیا جیسے محمد بن عبداللہ قہتانی کیا خواب سے کوئی شریح حکم اخذ کیا جا سکتا ہے خوابوں کے ذریعے شریعت کا کوئی حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی خواب کی بنیاد پر امت اسلامیہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے میں اس خواب و خیال پر کسی معمولی مسئلے کی بنیاد پر نہیں رکھی جا سکتی قاضی شریعت بن عبداللہ حلیفہ میدی کے پاس آیا تو دیکھا خلیفہ کا مزاج بدلا ہوا اور وہ سخت غصے میں ہے قاضی شریعت نے پوچھا کیا بات ہے امیر المومنین آج آپ بہت غصے میں ہیں خلیفہ میدی نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا تم میرے بستر پر سوئے ہوئے تھے جب میں نے تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا خواب کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی طرح سچا ہے وہ نہ ہی آپ کی تعبیر کرنے والا یوسف علیہ السلام کی تعبیریں بتلانے والا ہے قاضی شریعت کی طرف سے یہ خلیفہ کا اس خواب کی وضع تردید تھی جو کہ ایک شخص کا تعلق تھا اگر معاملے کا تعلق ساری عمر کے ساری امت کے مستقبل سے ہو تو اس کی تردید کرنا کس قدر ضروری ہے ایک شخص نے خواب میں دیکھا وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو زبا کر دیا افریقہ میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہے تو صبح اٹھ کر اس نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر زبا کر دیا اسے یہ توقع تھی کہ اس کے لئے بھی اسمان سے کوئی عظیم زبیہ بھیج کر اس کے بیٹے کو بچا لے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اسلام کو بچانے کے لئے جنت سے ایک مہنڈہ بیئی دیا تھا اس جائل آدمی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا اس نے کہا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب میں دیکھا تو اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں اس افریقی کا یہ فعل آخری درجہ کی جہالت تھا اس شخص اس جیسے جائل شخص کا خواب نبی کے خواب کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کی طرف اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے اگر کبھی آپ کو اچھا خواب نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں اور برا خواب ہو تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اس طریقے سے یہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا ایک اصول اگر کوئی میدی اگر کوئی شخص میدی ہونے کا دعویٰ کرے اور حدیث میں بیان کردہ علامات اس میں نہ پائی جائیں ہو اور نہ ہی دجال اس کے زمانے میں ظاہر ہوا ہو تو ایسا شخص جھوٹک کذاب اور دجال ہے اس طرح اگر کوئی شخص ایسا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور دجال اس کی آمد سے پہلے نہ نکلا ہو تو یہ شخص بھی کذاب اور دجال ہے اہل سنت جمع کے نزدیک میدی کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ آئمہ مسلمین میں سے ایک امام ہوگا جو معاشرے میں عدل و انصاف سے کام کرے گا اور غیر معصوم ہوگا بعض اہل علم نے میدی کا انکار کیا ہے اس میں باس یہ ہے لامہ ابن خلدون ابن خلدون میدی کے مسئلے میں متردد تھے انہوں نے سلسلے میں وارد احادیث پر تنقید کی ہے اور کہا ہے ان احادیث میں سے کوئی ہی ایسی ہوگی نیونکت و جرہ سے بچی ہوگی محمد رشید رضا وہ کہتے ہیں میدی والی احادیث میں تعارض بہت قوی ہے اور ظاہر ہے اس موضوع کہ ان روایت پر جمع و تطبیق بہت مشکل ہے ان کانکار کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں شعبے کا پہلو بہت غالب ہے احادیث کو ذکر نہیں کیا آئیمہ مسلمین کی ایک بڑی تعداد نے ان حادیث کو ذہیب قرار دیا ہے احمد امین میدی کے بارے میں روایات سب خرافات ہیں اور ان کے باعث مسلمانوں کی زندگی میں بہت خطرناک نتائج ظاہر ہوئے ہیں عبداللہ بن زید علی محمود کہتے ہیں میدی کا دعویٰ ابتدا سے انتہا تک سب کچھ واضح جوٹ پر مبنی ہے یہ ایک برا اور کبھی عقیدہ ہے دراصل یہ خرافات ہیں جو کہ ایک دوسرے کو منتقل ہوتی چلی گئی ہیں ایسی عدیث جان بوجھ کر دہشت اور خوف پھیلانے کے لیے گڑی گئی ہیں محمد فرید وجدی کہتے ہیں میدی منتظر کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں اہلِ علم و بصیرت جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں یہ کہنے میں کوئی باق نظر نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزوں کے بیان کرنے سے پاک ہیں ان روایات میں جو غلو تجزاد اور مبالغہ ارائی لوگوں کے حالات سے نوافقیت اور انسانوں کے بارے میں اللہ کے رائج طریقے سے جو بہت پایا جاتا ہے جو کسی سے مخفی نہیں ان عدیث کا مطالعہ کرنے والا پہلی نظر میں ہی محسوس کر لیتا ہے یہ سب موضوع روایت ہیں جنہیں عرب و غرب میں ریاست و خلافت کے بعض طلبگاروں کے گمراہ ہواریوں نے مقصوص مقاصد کے حصول کے وضع کے لیے تھا مہدی کے منکرین کے دلائل قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا تو اس کے جواب تو اس کے جواب میں ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن اور احریفی فرماتے ہیں قرآن مجید میں تمام علامات قیامت کا ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ اس نے خروج خروج دجال اور آخری زمانے میں زمین میں دھنسنے کے واقعے کا بھی ذکر نہیں ہے ان تمام علامات کو سنت میں ذکر کیا گیا ہے جب یہ علامات سنت سے ثابت ہیں تو برحق ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں اعلان فرمایا ہے میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا سورہ نجم آیت نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے خبردار مجھے قرآن حکیم بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک دوسری چیز یعنی سنت بھی اور اس کے ساتھ عطا کی گئی ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علامات کا ذکر فرمایا اور انہیں ثابت فرمایا اس لئے یہ ثابت شدہ دین کا حصہ ہے میدی کی احادیث سائین میں نہیں ہیں تو اس کے جواب ایسا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جمع نہیں کی گئیں امام بخاری اور مسلم رحم اللہ کے علاوہ دیگر روات سنت بھی آئمہ محققین ہیں اور ہمارے پاس ایسے وسائل اور طریقے موجود ہیں جن سے صحیح اور صحیح حدیث میں امتیاز کیا جا سکتا ہے اگر تحقیق کے بعد حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اسے قبول کرنا وجب ہے چاہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہو یا کسی اور کتاب میں ہو صحیح بخاری اور مسلم میں بھی میدی کے بارے میں روایات ضرور آئی ہیں مگر وہ میدی کے نام لیے بغیر ان کی صفات پر مبنی ہیں ہم مدی مہیدیت کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تو اس کے جواب میں جب ہم نے میدی کے بارے میں شریق وائد ضواوت بیان کر دیئے ہیں تو اب کسی بھی چھوٹے شخص کے لیے کسی بھی جھوٹے شخص کے لیے دعویٰ کرنے کی کنجائش نہیں رہتی میدی کی مخصوص جسمانی صفات اور اس کے زمانے کے کچھ متین حالات جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یہ صفات و علامات صرف ایک ہی شخص میں پائی جائیں گی جو حقیقی میدی ہوگا اس موضوع کی آخری بات کیا میدی پر ایمان لانے کہ یہ منی ہے دعوت و عمل چھوڑ دیا جائیں بہت سے مسلم ممالک میں خیر و شر کے درمیان کشمش کش فتنہ و فساد کے زور و انتشار اور بھلائی کی دعوت کی کمزوری کے باعث ان ممالک کے بشندگان کی ایک بڑی تداد بدلی اور مایوسی کا شکار ہے انہوں نے میدی کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ انہیں فتح و نصرت سے ہم کنار کرے اس کے نتیجے میں یہ لوگ دعوت و عمل کا چھوڑ بیٹھیں عمر بالمعروف ونیہ نلمنکر سے خموشی اختیار کر لی ہے انہوں نے حصول علم اور اس کی نشر و اشاد کو بھی اس سے پشت ڈال دیا ہے اور بعض اوقات تو کاروبار اور تعمیر و ترقی کے عمل سے بھی الگ ہو گئے ہیں بعض نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے معاملہ بہت اجلت اور متقاضی ہے کہ یہ ظہور مہدی کا زمانہ ہے وہ جلدی آنے والے ہیں اس لئے دنیا کی جمیلوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت سوال یہ ہے کہ ان احادیث کے ساتھ تعامل کے بارے میں شریع اسلوب کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں تعامل یہ اور دیگر علامات اس لئے بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو فرط و صبر و صبات حاصل ہو انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ رہے گا اس کی مدد کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم عمل وہ کریں گے جس کا شرع نے عمومی حکم دیا ہے اور دین کی مدد کی جائے گی مسلمان ملکوں کا دفع کیا جائے گا جہاد فی صبی اللہ کو قائم کیا جائے گا اور پرچم اسلامی کی سربلندی کے لئے قطال کیا جائے گا ہم اس انتظار میں بیٹے نہیں رہیں گے کہ اسمان سے مدد نازل ہوگی یا ہماری کسی کوشش اور میند کے بغیری زمین سب کچھ اگانا شروع کر دے گی آج بھی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ یہودیوں سے قطال کے لئے قابض حسائیوں کو مسلمانوں کے ممالک سے نکلنے کے لئے برپور تیاری کریں اور قیادت کے لئے خروج مہدی کے انتظار میں ظلیل و رسواہ ہو کر نہ بیٹھے رہیں بلکہ ہم سب کو متفق کو متحد ہو کر اپنے دین کی اگر امام مہدی تشریف لے آئیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے یہاں امام مہدی کا ٹاپک ختم کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحیح طریقے سے دین کی سمجھ اور دین حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ حیر حلقی محمد مولا علی صحابی اجمعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ